اسلام علیکم دیئے کلاس میں ہوں آپ کی اسلامیار انسٹرکٹر اور اسلامیت الیکٹیف کے پارٹ ٹو میں آج ہم نے فیفٹین مارکس کا جو کسٹن ہے میسا کے مدینہ کا معاہدہ اس کی مکمل تفسیر پڑھنی ہے اور اس میں بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے بھی انشاءاللہ مین مین پوائنٹس کو ہم ڈسکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میسا کے مدینہ اصل میں کیا چیز تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد یہاں کی آباد دی خصوصی یہود کے ساتھ ایک مہادہ کیا جو میسا کے مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ پہلا بین الاقوامی تحریری مہادہ ہے بعض مورخین میگنہ کاٹا کو پہلا بین الاقوامی مہادہ قرار دیتے ہیں حالانکہ میسا کے مدینہ 622 میں ہوا جبکہ میگنہ کاٹا جو ہے 600 سال بعد 1215 اسوی میں انگلستان کے شہر جان اول کے زمانے میں ہوا لیکن سب سے پہلا جو مہادہ تھا وہ میسا کے مدینہ ہی کہلاتا ہے میسا کے مدینہ میں 53 دفعات شامل تھی اس کی سب سے اہم خصوصیت یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود سے اپنی سیاست تسلیم کرائیں جو صدیوں سے مدینہ کی سیاد یعنی وہ جو ہے اس پر قبضہ کیے ہوئے تھے اور سعادت کے طور پر چلے آ رہے تھے قبائل کی تعداد مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت مدینہ میں تین یہودی قبائل بنو قنیکہ بنو نظیر اور بنو قریصہ یہ تینوں قبائل جو تھے مدینہ میں آباد تھے اور انہی کے ساتھ مہادہ تیکھیا گیا مہادی کی وجوہات کیا رہی ہیں کہ مسلمانوں کی آمد سے قبل یہ مدینہ میں اسلام کی روشنی سے قبل یہودی شہر کے تمام معاملات پر چھائے ہوئے تھے سیاست اقتدار معاشیت غرض کے ہر شعبہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھا اب بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی قیادت کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے اس لئے وہ مسلمانوں کے وجود کو اپنے لئے خطرہ سمجھنے لگے تھے ان کی طرف سے خطرے کی امکانات کو کم کرنے کے لئے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ کرنا چاہتے تھے مسلمانوں کا تحفظ اور اسلامی ریاست کو بیرونی خطرات سے بچانا ان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے زخم خوردہ تھے اس لئے یہاں آ کر ہر طرح سے اتمنان کر لینا چاہتے تھے تاکہ یہاں آباد غیر قوم کے اختلافات رکاوٹ نہ من سکیں یہ بھی ان کا مین ہائلائٹنگ پوائنٹ تھا کہ بلا رکاوٹ تبلیغ اسلام ہو سکے اور ان وجوہات کے پیشے نظر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے تینوں قبائل سے حجرت کے پہلے ہی سال ایک سمجھوتا کر لیا جو میساک مدینہ یا منشور مدینہ کہلاتا ہے رشتہ اخوت کے بعد دوسرا قدم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا وہ یہودیوں سے یہی مہدہ تھا مہدے کے اہم نقاط کیا تھے منشور کا اگر باغور جائزہ لیا جائے تو اس مہدے کے دو حصے نظر آتے ہیں پہلے اس سے کتعلق انساروں مہاجرین سے ہے یہ اہم نقاط ہیں اور دوسرا جو تعلق تھا وہ یہودیوں سے تھا اب یہاں پر جو ہے انساروں مہاجرین والا حصہ ہم بیان کریں گے جس میں تمام مسلمان اپنے آپ کو رضاکار سمجھیں گے مسلمان آپس میں امن و اتحاد قائم رکھیں گے اگر ان میں کوئی اختلاف ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کریں گے مسلمانوں کے مختلف اناثر کو حقوق و فرائز کے لحاظ سے مساوی سمجھا جائے گا فوجی خدمت جو ہے سب کے لئے ضروری ہوگی قریش مقہ کو پناہ نہیں دی جائے گی تمام مہاجرین کو ہر معاملات میں قبیلے کی حیثیت دی گئی جبکہ اس منچور کی روشنی میں انصار کے قبائل کو اسی شکل میں تسلیم کیا گیا تمام معاملات کے لئے اور آپس میں اختلافات کے لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا اسے قطع کہا گیا اب جو دوسرا حصہ تھا اس کا تعلق یہودیوں کے قبائل سے تھا اور اس میں مدینہ میں رہتے ہوئے یہودیوں کو مذہبی ازادی دی گئی مدینہ کا دفعہ جس طرح مسلمانوں پر لازم ہے اسی طرح یہودی بھی اس سے اپنی ذمہ داری سمجھیں گے بیرونی حملے کے وقت مسلمانوں کے ساتھ ساتھ متحد ہو کر مدینہ کی دفعہ میں حصہ لیں گے ہر قاتل سزا کا مستحق ہوگا مسلمانوں کے قتل نہ حق پگر ورسہ رضا مندی سے خون بہاں لینے پر امادہ نہ ہوں تو قاتل کو جلات کے حوالے کیا جائے گا توتنی میساق اور ثقافتی معاملات میں یہودیوں کو مسلمانوں کے برابر حق حاصل ہوں گے یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کے حلیف ہوں گے کسی لڑائے وغیرہ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے مسلمانوں پر جارہانہ حملے کی صورت میں یہودی مسلمان ایک ساتھ حملے کی صورت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے قریش یا ان کے حلیف قبائل کے یہودی مدد نہیں کریں گے اور یہودی اور مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کے اختلافات کی صورت میں عدالت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی ان کا ہی فیصلہ قطعی ہوگا اسلامی ریاست کی سربراہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی اور یہودی بھی آپ کی قیادت و سیاد یعنی آپ کی قیادت کو بھی مانیں گے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بھی تسلیم کریں گے اس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اور یہودیوں کے متحدہ افعاج کے سربراہ ہوں گے ان کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی اور شہر مدینہ میں ایک دوسرے فریق کے ساتھ جنگ کرنا حرام قرار کے گئے اب اس تمام منشور کی اہمیت کیا ہے؟ ان نقاط میں ایک ہجری میں محساک مدینہ تیہ ہوا اور حضور نبی کرین صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے تک ان کی مقالفت کے خطرے سے رجال حاصل کر کے اسلام کی ترقیہ اشارت میں مصروف ہو گئے دوسرے طرف اندرونی معاملات اور مذہبی ازادی پر برقرار رہنے سے یہودی متصر ہوئے اور ان کے سارے غلط تہمیاں اور خدشات دور ہو گئے اور ایک مرکزی نظام قائم ہو گئے یہودیوں نے حضور نبی کرین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمران تسلیم کر لیا اور یہ اس مہادے کے سب سے اہم دفاع اور حضور نبی کرین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم فتح بھی تھی یہ پہلا تحریری معاہدہ تھا جس نے آج سے چودہ سو سال قبل انسانی معاشرے میں ایک ایسا ضابطہ قائم کیا جس سے شرقائے معاہدہ میں سے ہر گروہ اور ہر فرد کو اپنے مقیدے پر کاربند رہتے ہوئے ازادی حق حاصل تھا یہودیوں کے مدینے کی سیاست اور قیادت کا خاتمہ ہوا اور اسلام کا حلبہ ہونے لگا یہودیوں کے انخضر صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو تسلیم کرنے سے مسلمانوں کے سیاست پر بڑا اہم اثر تھا اس معاہدی کے احمیت یوں میں نمائی ہوئی کہ یہ دنیا کا پہلا بین الاقوامی تحریری معاہدہ ہے تو 622 ایسیوں میں ہوا یہ پہلا تحریری بین الاقوامی منشور ہے جس میں غیر قوم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو قبول کیا کہ ان کچھ عرصے کے بعد ان کی جانت سے احشک نہیں ہوا ان حالات میں بھی آپ نے دوستانہ کا لقات قائم رکھے لیکن جب ان کی جانت سے کھلی بقابت ہونے لگی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوابی قدم بھی اٹھا ہے تو یہ اس تمام پوائنٹ کے ایک اہم ہم جو میں نے پوائنٹ آپ کو منشن کر دیئے انشاءاللہ ازیز آپ کو یہ پوائنٹ پہتے چطہ سمجھا دیوں گے آپ کے پندر نمبر کے سوال کے لیے اتنا ہی مواد کافی ہے آپ کے پندر نمبر کے ساتھ رہی دیوں گے آپ کے پندر نمبر کے ساتھ رہے ہیں